موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ مومن بندے کی آنکھ سے جب اللہ رب العزت کی حیبت سے آنسوں نکلتے ہیں چاہے ان کی مقدار بہت ہی تھوڑی کیوں نہ ہو چاہے اتنی ہو جتنی کہ ایک مکھی کا سر ہے اور جب وہ آنسوں نکل کے اس کے چہرے پر بہ نکلے تو اللہ پاک اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کو طاعت کی استقبار سے معاصیت کی استغفار زیادہ پسند ہے قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَعُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا تم اس سے معافی مانگو ارے میں تمہیں ضرور معاف کروں گا کیونکہ میں تو ہوں ہی غفار اللہ کو پسند ہے معاف کرنا پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں معافی مانگو تو آسمان سے جو بارشیں رکی ہوئے ہیں ان کے دہانے کھول دوں گا ہاں تمہیں مال چاہیے تمہیں مال دوں گا ارے تمہیں بیٹے چاہیے تب بھی معافی مانگو مجھ سے تمہاری فصلوں کے اندر لہلہاتِ کھیت اگر وہ ختم ہو گئے ہیں تو زمین کو حکم دوں گا کہ برکات کے موں کھول دو ہاں میرے دوستو استغفار کو مضبوطی سے پکڑ لو مجھ سے اکثر کبھی کبار لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلی تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی توفیق ہے بڑوں کی دعائیں ہیں لیکن میں اپنی ذات کے تہیں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ذات پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ کیا کہ مجھے شروع کے اندر میرے استادوں نے اور بزرگوں نے یہ بات سکھائی کہ دیکھو جب کوئی برائی کرو تو اس کو برائی سمجھنا ہاں برائی کو برائی سمجھنا تو اللہ پاک ایک دن اس کو چھوڑنے کی توفیق ضرور دیں گے اس بات سے آئیے اپنے اس پروگرام علیف لام میم کا آغاز کرتے ہیں کل ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہماری کنٹسٹنٹ تھی اسما سجاد صاحبہ وہ ہمارے ساتھ سکت موجود ہیں اسما تشریف لائیے آئیے آئیے اپنے آنے سے پہلے بہت جی جی بہت عمر پر جانے کا شوق ظاہر سی بات ہے کس کو نہیں ہوگا اچھا دو سوالوں کے جواب آپ نے دیئے ہیں اور پہلی منزل پہ آپ پہنچ گئی ہیں ٹھیک ہے شورہ سے آپ ایک بار مشورہ لے چکی ہیں تو شورہ سے اب آپ مشورہ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اب جو سوال آپ کے سامنے آئیں گے اگلی منزل کے ان کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس ہیں پینتالیس سیکنڈ ٹائم بڑھ گیا ہے دو لائف لائنز موجود ٹھیک ہے جی تیار جی اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے اسما وہ یہ ہے تیمم کا حکم کس سورہ مبارکہ میں دیا گیا ہے اے سورت النساء بی سورت المائدہ سی سورت الطوبہ ڈی سورت الحج جی میں مفتی صاحب سے مفتی صاحب سے مشورہ لیں گی جی ہمارے سب کے ہر دل عزیز مفتی زبیر صاحب حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کیسی طبیعت اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ حضرت یہ سوال ہے کہ تیمم کا حکم کس سورہ مبارکہ میں دیا گیا ہے دیکھئے جہاں تک سورت الطوبہ کا تعلق ہے جی تو اس میں عام طور پر جہاد سے متعلق احکام اور طوبہ اور دیگر احکام آئے ہیں سورت النساء تو مشہور ہے خواتین کے حقوق کو بیان کرنے نکاح اور طلاق کے مسائل کے حوالے سے اور عورتوں کی میراس کے حوالے سے اور سورت الحج ہے وہ تو ظاہر ہے کہ حج سے متعلق اس کے اندر احکام ہے اب غور کر لینا چاہیے کہ پھر کیا رہ جاتا ہے بی سورہ مائدہ بی سورہ مائدہ جی اس کو محفوظ کرلوں کریں جی اس کو بی کو محفوظ کریں جی سورہ مائدہ جواب دکھائیں جی مبارک it's a good start ٹھیک ہے it's a good start اگلے سوال کے لیے تیار تین سوالوں کے جواب دے دیئے پندرہ ہزار روپے ہو گئے کیا اراد ہے دے دوں آگے چلنا ہے آگے چلنا ہے جی 45 سیکنڈز اگلے سوال کے لیے اگلا سوال یہ ہے کن صحابی کو فاتح ایران کہا جاتا ہے a حضرت خالد بن ولید b حضرت ابو عبیدہ بن جرہ c حضرت عمر بن العاس d حضرت سعد بن ابی وقاس رضوان اللہ علیہم اجمعین وقت شروع ہو چکے دی حضرت سعد بن ابی وقاس ڈی ڈی کو محفوظ کریں جی دکھائیں جی ہماری جو آڈینس بیٹھی ہیں انہوں نے بھی ایک لمبا سانس لیا خوشی کا آپ کے لیے اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے اسما 45 سیکنڈز ہیں اس کے لیے آپ کے پاس وہ سوال یہ ہے ایشیا کے عظیم فاتح اور فن تعمیر کے دلدادہ امیر تیمور نے کس شہر کو اپنا دار الحکومت بنایا تھا a بخارہ b سمرقند c فرغانا ڈی خیوا ٹائم شروع ہو چکا ہے ایک لائف لائن ابھی موجود جی جی بی سمرقند بی کو کر دیں جی جی کریں جی بی کو جواب آپ کو دیں گے بریک کے بعد جی بریک کے بعد خوشحام دید ایشیا کے عظیم فاتح اور فن تعمیر کے دلدادہ امیر تیمور نے کس شہر کو اپنا دار الحکومت بنایا تھا اور اسما صحیبہ نے محفوظ کرایا ہے option b دکھائیں جی یہ کیا ہوا اللہ کا کرم اس کے لئے کیا کوئی دعا بھی تو کی ہوگی صبح آتے بھی یاسین پڑھی کیا کیا صلاة الحاجت پڑھی کیا کیا جی وہ بھی پڑھی پڑھی تھی جی پانچ سوالوں کے جواب ہو گئے صحیح وہ کہتے ہیں انگریزی کی ایک ترمونالوجی ہے so near yet so far اتنے قریب بھی پہنچ گئے اور ابھی ہیں بھی دور ٹھیک ہے اگلا سوال جو آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ یہ ہے مغل خاندان کی ترتیب کے لحاظ سے اورنزیب عالمگیر کا کونسا نمبر تھا گرنا شروع کر دو a تیسرا نمبر b چوتھا نمبر c پانچوہ نمبر d چھتا نمبر ایک لائف لائن ہے آپ کے پاس جی use کریں گی جی روکیں جی ملائیں جی ان کے رفیق سے ملائیں جی زبہر بھائی السلام علیکم زبہر بھائی ابھی اسمہ صاحبہ آپ سے ایک سوال کریں گی جی اچھا اس سوال کا جواب جو ہے جی تیس سیکنڈ کے اندر اندر دینا ہے بس تھوڑا وقت ملتا ہے سنتے ہی جواب دینا ہے جی سر جی اسمہ سوال پوچھیں سوال ہے مغل خاندان کی ترتیب کے لیہاس سے اورنگ زیب آلمگیر کا کونسا نمبر تھا تیسرا نمبر چوتھا نمبر چھتا نمبر یا پانچمہ نمبر اورنگ زیب آلمگیر کا جو نمبر تھا وہ کونسا تھا مغل خاندان میں اورنگ زیب آلمگیر کا نمبر تیسرا نمبر پانچمہ نمبر اور تیسرا نمبر چوتھا نمبر چھتا نمبر یا پانچمہ نمبر جلدی چھتا نمبر چھتا نمبر چھتا نمبر چھتا نمبر کریں جی آپشن ڈی کو محفوظ کریں جی کہہ تو دیا انہوں نے ہاں جی اپنا ذہن کیا کہہ رہے تیسرا نمبر تیسرا نمبر دیکھوں دیکھائیں جناب صحیح ہے شکر مبارک ہو اب تو آپ صرف ایک سوال کے فاصلے پر اور انگل کی لائف لائن بھی نہیں ہے لائف لائن کوئی نہیں اللہ یا اللہ بس ٹھیک ہے جی ہاں تو یار جی ساتھویں سوال کے لئے اچھا ایک بات بتانی ہے میں نے آپ کو یہ ذرا ایک انٹرسٹنگ سی بات وہ یہ اسمہ کہ اگر آپ کو ساتھویں سوال کا جواب بلکل نہیں آرہا اور سمجھ ہی نہیں آرہی ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی میں قوٹ کرتی ہوں تو تیس ہزار روپے آپ کے ہو گئے لیکن اگر آپ نے جواب دے دیا جواب صحیح ہوا تو پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ آپ کے ہوئے لیکن اگر جواب غلط دیا تو پہلی منزل پہ آپ کو کتنے پیسے ہیں دس ہزار دس ہزار روپے دس ہزار روپے آپ کے ہوئے ٹھیک ہے تیار ہے ساتھوے سوال کے لیے انشاءاللہ پڑھ لو جلتو جلالتو صاحب کھمالتو آئی بھلا کو ٹالتو جی ساتھوہ سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے جو اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے آ رہے قریب آ تو رہے وہ سوال یہ ہے قتل و غارتگری اور رہزنی کی سزا کے بارے میں کس صورت میں ارشاد فرمایا ہے اے سورہ مائدہ بی سورہ مریم سی سورہ حشر دی سورہ یوسف آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سورہ مائدہ سورہ مائدہ کریں جی جواب بریک کے بعد رب زدین علمہ 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 رب زدین علمہ 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 خوشاندید جی بریک کے بعد قتل و غارتگری اور رہزنی کی سزا کے بارے میں کس صورت میں ارشاد فرمایا ہے دکھائیں جی علمہ 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 بہت آپ کو مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو پچاس ہزار روپے تو خیر پچاس ہزار روپے یہ بھی مبارک ہو اور آپ دونوں کو آپ کو اور آپ کے حضبن کو دونوں کو عمرے کے دو ٹکٹ بھی مبارک ہو بہت مبارک ہو بہت شکریہ تو اپنی دعا میں وہاں پر ہمیں بھی یاد رکھئے گا لیکن ابھی یہ ہمارا سفر ختم نہیں ہوا چلنا ہے آگے یا یہ دے دوں اگر میں آگے کچھ پرابلم ہوئی تو مطلب پھر عمرے کا ٹکٹ وغیرہ عمرے کا ٹکٹ تو رہا یہ عمرے کا ٹکٹ اور پچاس ہزار روپے یہ آپ کے ہو گئے اس منزل پر آپ پہنچ گئیں اب ایک دہری سہولت آپ کو اور مل گئی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سوال کا جواب دیں گی اور اگر وہ جواب غلط ہوا تو آپ مجھے پہلے بتائیں گی کہ جنید بھائی میں اس سوال کے جواب کے لئے دہری سہولت استعمال کروں گی آپ مجھے جواب دیں گی اگر جواب غلط ہوا میں آپ کو ایک چانس ور دوں گا تو وہ جو تین رہ جائیں گے آپ نے ان میں سے ایک کو پھر سیلک کرنا ٹھیک ہے یہ دہری سہولت ابھی آپ کے پاس موجود ہے اسمہ سجاد صاحبہ آپ پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ جیت چکی ہیں محمد کا روزہ قریب آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اگلے سوال کے لئے تیار آٹھمہ سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے اب وقت کی کوئی قید نہیں ہے اسمہ اچھا ہاں اب آپ فری ہو کے جواب دے سکتی ہیں ٹھیک ہے دہری سہولت آپ کے پاس ہے اگلا سوال اسمہ جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے پہلی ہجرت سے حبشاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صحابزادی شریک تھیں آپشن اے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈی حضرت کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لائف ٹائنگی اوز دونا شاملی آپ اپنی لائف ٹائنگ بکل یوز کر سکتی ہیں یہی دوہری سہولت کریں گی دوہری سہولت استعمال کریں گی جی پہلا نام کونسا ہے پہلا تو میں حضرت امہ کلسوم حضرت امہ کلسوم کو محفوظ کر دیں جی دکھائیں جی غلط اب دوسری سی سی کو کر دوں کر دیں جی سی کو محفوظ کر دیں دکھائیں جی اکشاءاللہ جی تو آٹھنے سوال تک پہنچ گئے یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کا ختم لائف لائن ساری ختم ہو گئی آٹھ سوال تک آپ پہنچ گئے اگر آپ ابھی خوٹ کریں گی ایک لاکھ روپے آپ کے ہوئے اور عمرے کے دو ٹکٹ تو ہے ہی ہیں آپ کے چلیں چلیں آگے یہ ایسے ہی ہونا چاہیے اگلا سوال اسمہ جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے تازہ ترین توسی کے بعد مسجد نبوی کے دروازوں کی مجموعی تعداد اب کتنی ہو گئی ہے اے دس بی پچیاسی سی ایک سو پچیاسی ڈی دو سو پچیاسی مسجد نبوی کوئٹ کرنا چاہوں گا کوئٹ کرتی ہے بہت ہو گئی نا کتنوں کو دماغ لگائیں گی آپ چلیں جی ہماری بہن کوئٹ کرتی ہیں اچھا چلو یہ تو کوئٹ ہو گیا ایک لاکھ روپے آپ کے ہوئے اور دو عمرے کے ٹکٹ آپ کے ہوئے اگر جواب دیتی تو کیا دیتی ڈی ڈی آپ لے کے جائیں گی اب جواب جائیں گی نا گنا نہیں خدا کے لیے اس میں نہ ٹائم ضائع کرنا مسجد کے اندر بیٹھ کر خوب دعائیں کرنا اپنے لیے گھر والوں کے لیے اپنے ملک کے لیے پوری قوم کے لیے ہم سب کے لیے ٹھیک ہے نا آپ کو بہت بہت مبارک ہو واقعی بہت مبارک ہو خیر مبارک اسمہ سجاد صاحبہ پرسنلی ایک بھائی کی حیثیت سے مجھے بڑی خوشی ہے آپ جا رہی ہیں عمرے پہ آپ کو یہاں بلا کے مجھے پکا یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بڑی خوشی ہوئی ہوگی آپ یہاں تک پہنچیں ٹھیک ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا ایک لاکھ روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ آپ کی دیں خبارک بیٹھو بیٹھو واللہ مجھے اتہہ دل سے خوشی ہے اسمہ سجاد صاحبہ کے لیے اور ان کے ہزمن کے لیے اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے ماشاءاللہ ان کا چار سال کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے بڑا خوش قسمت ہے ظاہر سی بات ہے یہ جائیں گے اس کو ساتھ لے کے جائیں گے اور ہماری تو یہ بھی خواہش ہے کہ کوئی ہمارے کوئی حج تک بھی پہنچے کوئی مستحق حج تک بھی پہنچے اور حج کے بھی ٹکٹ جیتے اور کیوں نہ کوئی مکہ میں اپارٹمنٹ بھی لے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر بات کرتے ہیں جی ایک بار پھر ہمارا برک رفتار مرحلہ میرے کنٹسٹنس یہاں موجود ہمارے علمی ہمسفر آپ لوگ تیار ہیں تیار ہیں جی آج ہمیں ہمارے چار نئے علمی ہمسفروں نے جوائن کیا ہے آئیے میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں سب سے پہلے ہیں بشرا انساری صاحبہ بھائی حق نواز صاحب پھر ہیں ہماری بہن شاہینہ یوسف صاحبہ بھائی محمد عبداللہ خان صاحب سوال جو آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ یہ ہے ان الفاظ کی مدد سے جملہ ترتیب دیجئے اے پہلا عشرہ بی رحمت سی رمضان کا ڈی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جی وقت ختم ہوتا ہے صحیح جواب ہے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے صحیح آپشنز ہیں آپشنز سی اے بی اور ڈی کھے نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے پہلے جواب دینے والی ہیں شیما رزوان صاحبہ شیما آئیے شیما رزوان صاحبہ مبارک شتریہ کنفیوزن کتنی ہے تھوڑی تھوڑی ہے تھوڑی تھوڑی ہے نروس نہیں ہونا ٹھیک ہے جیسے وہ ہماری ابھی بہن جیت کر گئی ہے جی ماشیلہ کیا کرتی ہیں آپ میں ہاؤس وائپ ہاؤس وائپ جی کتے بچے ہیں ماشیلہ سے دو ہیں بڑی بیٹی ہیں پھر بیٹے ہیں بڑی بیٹی ہیں کتے بڑی ہیں ماشیلہ سے بارہ سال کی ہیں بارہ سال گھر میں کیا دینداری کا محول ہے جی الحمدللہ ماشیلہ میرے ساس سسر ماشیلہ آچھا جی سب ہی ساس سسر تو ٹھیک ہے میاں کے بارے میں کیا رہا ہے جی میاں بھی ماشیلہ سے آئے ہیں جی آئے ہیں کہاں آئے ہیں مہاں بیچے میں اچھا ماشاءاللہ ہاتھ میں لیکن ان کے تسبیح نظر نہیں آرہی یہ کیا ہوا جواب بھی خود ہی دیں دعائیں بھی خود ہی کریں نہیں دعا کر رہے ہیں گھر میں بھی سب کر رہے ہیں گھر میں سب کر رہے ہیں خاص طور پر میری امی جہاں ان کو میں نے بھی فون کر کے کہا تھا کہ دعا کیجئے گا اب تو خاص طور پر کہہ دیں کیونکہ اب آپ کی باری آگئی ہے ہاں انشاءاللہ شاباش ہمت کر کے پہلا سوال 30 سیکنڈز آپ کے پاس جواب دینے کے لیے وہ یہ ہے نماز کس رخ پر ادا کی جاتی ہے اے روزہ رسول کی طرف رخ کر کے بی مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے سی مسجد قبہ کی طرف رخ کر کے ڈی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ڈی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کر دوں اس کو محفوظ آپشن ڈی کو محفوظ کریں جی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دیکھائیں جی مبارک ٹھیک ہے جی اب اگدم سے نورسنس ہتم ہوئی ہے جی ہے نا ٹھیک ہے نا وہ ہمارے سعید انور کہتا ہے بس پہلی بال بیٹ کے بیچ میں کھلنی ہوتی ہے اس کے بعد پھر سب کر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تو آپ نے زبردست بیٹ کے بیچ میں سٹوک مارا سیدھا جی دوسرا سوال آپ کی طرف آنے والا ہے تھرڈی سیکنڈ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے شیما صاحبہ دوسرا سوال یہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیف اللہ کا خطاب ان کتاب اطا فرمایا تھا اللہ اکبر یہ اسی خطاب جو ملا تھا نا یہ لقب ملا تھا یہ لقب وجہ بنی کہ حضرت خالد بن ولید اتنی جنگے لڑنے کے باوجود بھی میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکے موت کے وقت آپ بڑا افسوس کر رہے تھے رو رہے تھے ایک دوست سے کہنے لگے دیکھو کہ میرے جسم کے اوپر چار انگلیوں تک بھی ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر کہ زخم کا نشان نہ ہو کسی نیزے کا اور کسی تلوار کا یا کسی تیر کا نشان نہ ہو لیکن دیکھو میں ایک بیمار اونٹ کی طرح اس دنیا سے جا رہا ہوں تو اس دوست نے کہا نہیں نہیں جب سے اللہ کے نبی نے آپ کو صحف اللہ کا خطاب دیا آپ میدان جنگ میں کسی کافر کی تلوار سے نہیں شہید ہو سکتے یہ آپ کا لقب اس بات کی بنیاد تھی کہ آپ کو آپ کو میدان جنگ میں موت نہیں آنی تھی جی آپ نے دو سوالوں کے جواب دیئے ان دو سوالوں کے جواب دینے کے بعد پہلی منزل پہ آپ آگئیں شیمہ صاحبہ جی الحمدللہ دس ہزار روپے آپ کے ہو گئے آگے جائیں گی یا میں یہ چیک آٹ کے دے دوں نہیں آگے جائیں گی بہن اللہ آپ کو مبارک کرے آپ یہاں تک پہنچیں پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے برداشت کا مہینہ ہے ہمارے عزیزم حرد العزیز مفتی زبیر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں یہ میرے دل کی خواہش ہے کہ پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے تک ان سے کچھ ایسی باتیں سن لیں کہ گھر جاتے جاتے ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے حضرت ہم سب کے ایمان تازہ کر دیں بس اتنی بات ارز کرنی ہے کہ اس پروگرام کا جو ابھی آغاز آپ نے کیا تھا اس میں جو برق رفتار مرالہ تھا وہ یہ کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور بدبخت قرار دیا گیا ہے وہ شخص جو شب قدر اور رمضان کے آخری عشرے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے پوری امت مسلمہ کو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت ارشاد کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی اے آدم کے بیٹے تو گناہ کرتا چلا جائے تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تیرے گناہوں سے فضائیں بھر جائیں ایک آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان آسمانوں کے درمیان کی خلائیں فضائیں بھر جائے پھر تو ایک دن میرے پاس آ کر کہ یہ کہے یا اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں تو فرمایا فَغَفِرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِ میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ اے اللہ تُو نے اتنے بڑے ظالم کو کیسے معاف کر دیا ایک اور روایت کے اندر فرمایا اِنْ اَتَئِتَنِي لَيْلًا فَقَبِلْتُ وَإِنْ اَتَئِتَنِي نَحَارًا فَقَبِلْتُ تُو اگر رات کی تاریکیوں میں میرے پاس آئے گا تو میں تجھے پھر بھی قبول کر لوں گا تو دن کے اجالوں اور روشنیوں میں میرے پاس آئے گا تو میں تجھے پھر بھی قبول کر لوں گا اسی لئے کسی نے بڑی شاندار بات کہی سگی ماں کو اپنا سگا بیٹا اتنا جلدی راضی نہیں کر سکتا جتنا گناہگار بندہ اپنے رب کو جلدی راضی کر سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کو نراز کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے کل تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ